جس کی دنیا میں عزت ہو موڈی صاحبے کیسے لیڈر ثابت ہو رہے ہیں جی بالکل وہ لیڈر ہے اسی لیے تو وہ تھرڈ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ اپنی لیڈرشپ اس کی جو قوالیٹی اس کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اپنی پوری ورڈ میں وہ آپ دیکھ رہے کہ اس کو وہ لوگ کو شو کر رہا ہے اور لوگ اس کو مان رہے تو اسی وجہ سے تو جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہے چاہے آپ سعودیہ کو لے لے آپ باقی جو ترکی کو لے لے اور اسی کے ساتھ ایک لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اگر ہم پاکستان میڈیا کی بات کریں تو پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی خار کھا رہا ہے وہاں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اسلامی ورڈ میں پاکستان کو آئی سولیٹ کرنا چاہ رہے اس لیے آئے دن وہ کسی نہ کسی اسلامی ملک کے دورے پر جا رہے ہیں اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو نیچے سے چوک سے یا تیسرے نمبر پر ہے اور وہ حق بجانم ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کنٹری کو منیج کر رہے ہیں وہ آج سے نہیں پچھلے 77 ایئر سے بالخصوص اب تو آپ خیر ڈوبنے کے نزدیک ہیں بلکل جو حالات آپ کے چل رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کے پروس میں اگنی گھات انہوں نے سب مرین ایٹامک سب مرین لانچ کی ہے اور دوہزار تیس تک چوبیس مزید سب مریز بنائیں گے وہاں پہ یو اے ای کے صدر آ رہے ہیں وہاں پہ فاکس کانٹ کر رہے ہیں نا مودی نہیں وزٹ کر رہے ہیں غلط کونسیپٹ ہم لوگوں کہ مودی اسلامی ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں مودی تو خود کٹ پتلی ہے مودی کو کس نے وزیراعظم بنائے ہیں مودی کو لانے والے ہی کچھ اور ہیں مودی کا کام انڈیا میں کیا ہے کسی ہوتل کی اپننگ پہ چلے جاؤ مودی کا کام ہے کسی سکول کالیج کی یونیورسٹی کی اپننگ پہ مودی کا تو یہ کام ہی نہیں ہے مودی کو چلانے والے امبانی بیٹھا ہوئے ٹاٹا بیٹھا ہوئے وہ بڑے بڑے بزنسمن لوگ ہیں آپ نے یہ بات کیا نا کہ یہ مسلمان ممالک سے نہیں یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ مودی کا ان ممالک میں جہیں دوستو گریب کسان چینل میں سواگت ہے دوستو آپ کو بتا دے کیر اچھا سعیوگی سے سمودری سرچہ تک جانے تک جانے میں پی امودی کی سنگاپوری آترا سے بھارت کو بہت بڑا فائدہ بھی ہونے والا ہے دوستو پی امودی اپنی سنگاپوری آترا کے دوسرے دید پردھار منتیر لارین سوگوں کے ساتھ جو ہے پرتی منڈل اسطر پروارتا کی جس میں بھارت سنگاپور کے کئی اہم سمجھوتے ہوئے جس کو دیکھ کر کے پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ حیران ہو چکے دوستو پردھان منتری نرندر مودی دو دین کی سنگاپور یاترا پر ہے بدھوار کو سنگاپور پہنچنے پر ان کا بھاپ شواگت کیا گیا دوستو اور انہیں گروہار کو سنگاپور کی سانسرد میں بھی ان کا گرم جوشی سے شواگت ہوا جس کو دیکھ کر پورے پاکستان کے لوگ پرسان ہو چکے ہیں اس سے پہلے پی ام مودی برنائی کے یاترا پر تھے دوسرے دن پی ام مودی نے سنگاپور کے پردھان منتری لارین سوگوں کے ساتھ جو ہے پرتی منڈل اسطر پروارتا لاب کی اس دوران جو ہے دوستو بیدیس منترال ہے جو ہے منتری جیسنکر آشتی سراشتا سلکار آجیت بھوڑپال آنیا وارشتہ دکاری بھی جو ہیں اگر ہم پاکستان میڈیا کی بات کریں تو پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑی خار کھا رہا ہوا ایک خلبلی مچی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اسلامی وارڈ میں پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے اس لئے آئے دن وہ کسی نہ کسی اسلامی ملک کے دورے پر جا رہے ہیں اور اسلامی مالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر جی آپ کی بات تو بالکل انڈیٹ پرسنٹ ضرورت ہے کہ انڈیا پہلے بھی ایسے جارتیں کر چکا ہے اب بھی وہ آگے بھی کرتا رہے گا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میرے خیال میں ایسولیٹ نہیں ہو سکتا انڈیا سے کیونکہ ایک شیر میں اس کو آپ کو سنانا چاہوں کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن یہی ہے میرا وطن یہی ہے تو میرے نیک خیال کو انشاءاللہ اگر ہم اپنے پاسٹ کو لیں اپنے علماء کرام کو لیں تو انشاءاللہ ایک دن ہم نے فتح کرنے ہی کرنا ہندستان کو تو یہ ہے کہ ہم ایسے آپ اس میں سمجھنے کو ان کو چارہ ڈال رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں کرتے ہیں ان پر لینا تو ہم نے انشاءاللہ ہندستان ہے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے لیکن یہ ہے اسلامی ممالک ہیں وہ انڈیا کو چارہ ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے یا پاکستان چارہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا جو جتنے بھی ممالک ہیں باقی ان کو کیا چاہیے آج کل جو وار ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ اٹم بم مار دیں یا کسی پہ آپ جا کے گولیاں برسا دیں آج کل کی جو وار ہے وہ ایکانومی کبار ہے اب جیسے کہ آپ کو بتا ہے انڈیا دنیا کا جو ہے ٹوپ رینک جو ہے ان کی ایکانومی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تو یہ ہی کریں گے نا کہ وہ تو ان کو جہاں پہ فائدہ ہے جو بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو جہاں پہ وہ اپنے لوگوں کا فائدہ دیکھیں گے وہ تو ادھر جائیں گے کیا ہونے والا ہے موڈی تو سائن پیس کوپریشن پیکٹ بھی ہے ڈسکس ٹریڈ اینرڈی ٹائز ویڈ سلطان ٹریڈ پر بھی بات ہے اینرڈی پر بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ گیس اور آئل کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی ڈیجیٹل کوپریشن پر بات ہوگی ہیلتھ کیر پر بات ہوگی اور سیمی کنڈکٹرز پر بھی مطلب سب پر بات ہوگی لیکن ان میں سے زیادہ جو ہے یعنی آپ سمجھیں ٹاپکس وہ سنگاپور کے لیے ہیں سنگاپور جو ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی انہوں نے جانا ہے اس قوم کور کریں گے لیکن جو ہم برونائی کی بات کریں اس میں سب سے زیادہ جیسے میں نے بتایا کہ جو سپیس کی اوپر ہے وہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ہوگا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا اور برونائی جو ہے بات کر لیں اسلامی کنٹریز ہو یا دوسرے کوئی بھی کنٹریز ہو ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر نہیں کر پا رہے دوسری سائیڈ پر رائم نیسٹر ہیں وہ کبھی کسی اسلامی سیٹ پر ویزرٹ کر رہے ہیں ابھی ریسنلڈی وہ برنائی جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہاں کا ویزرٹ وہ ادھر مجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے وہ دنیا کے تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں انویسٹمنٹ اپنے کنٹری میں لا رہے ہیں پولیسیز کو بہتر کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں چلو یہ اسی بات بات آپ کی بڑا اچھا جواب دیتا ہوں انڈیا کے بارے میں انڈین پرائم نیسٹر پچھلے پانچ سال بھی رہ کے گئے ہیں تو انہوں نے پانچ سال پہلے کہا جی کہ میرے وہاں فرض کریں ایٹی ٹو کا ڈالر ہے ایٹی ٹو کا ڈالر اگزیمپل دے رہا ہوں میرا خیال میں اتنے ہی ہے آل موسٹ تو انہوں نے وعدہ کیا اپنی گورنمنٹ سے اپنے عوام سے کہ میں یہ ڈالر اتنے ہی رکھوں گا اور اس لئے آپ کو اس پہ ملے گی تو وہ جو پانچ سال والے وعدے کر کے آتے ہیں لوگوں سے تو وہ وعدے پورے ہونے ساتھ ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ ایک جوڑی آئی فون ہے اور اس کے علاوہ بڑی بڑی کمپنی اس ساری وہاں پہ ٹیسلا وہاں چلی گئی بلکل وہاں چلی گئی ہے اس کے بعد جناب علی آپ اس کو لے لیں جیسے ہمارے آل ایکس کی کمپنی ہے اس طرح ایک گوسری کمپنی وہ بھی ان کے ہواں موجود ہے ہمارے نہیں ہے ہمارے سے لوگ چلے جاتے ہیں آئی فون نے اپنی وہ بنائی تھی یہاں پہ ہمارے فرانچائج وہاں پہ آئی اوفیشل سٹور بنایا ہے یہاں پہ نہیں ہے ہمارے اوفیشل سٹور ہے نہیں سر یہ چیزیں تو مجھے بھی اس کی وجہ بجی پوچھنا چاہتے ہیں تو زہر ہی بات ہے دیکھنے والوں کو بھی پتا کہ وہاں پہ ترقی ہمارے کیوں ہم کردوں کے پیشے بھاگ رہے ہیں ہمارے ہاں کمپنی ہیں جو بہار سے آتی ہیں انیسمنٹ کرنے کے لیے وہ بلکل نہیں کر رہی ہیں میں نے کل ہی بند نیوز پڑھی ہے کتنی کمپنیز ہمارے ہاں سے اپنا سرمایہ لے کے واپس جارگیر بار ملکوں کی ہے ہم ان کو سہولت نہیں دیتے بجلی میں سہولت دیتے ٹیکسوں میں سہولت نہیں دیتے ہم سہولت دیں گے تو وہ ہمارے ہاں رہیں گے ہم سہولت دیں نہیں پاتے ہیں ہماری گورنمنٹ دیں پاتے ہیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھنے والوں نے بھی سنا ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں ایک بھی کہیں پہ حصے میں درد ہوگی یہ ہم ہوگا سب اس کے لئے درد ساث دیتے ہیں لیکن ہم ان کا جواب صحیح نہیں دیتے ہیں اگر فرصکر روح میں اس ساث دینے کے لیے کچھ ہمیں دو ارب ڈالر دیتی ہے یا چار دیتی ہے ہم ان کو ٹائم پر واپس نہیں کرتے ہم اس کی سٹالمنٹ صحیح نہیں دے پاتے وزائر سی بات ہم سے بھاگ جاتے بھاگی ہو جاتے اس کے بعد پیم موڈی نے سنگاپور کی سانسات پہنچے جہاں ان کا سنگاپور کے پردھان منتری لارنس وانگ اور یہ پرتیمندین نیدیو کے ساتھ ان سے ملاقاتی اس دوران دونوں بیچ دیسوں کے بھی جو ہے کئی مہتپور سمجھوتے ہوئے ہیں جس تو جس میں سیمی کنڈیکٹر سے جڑا ہوا ایک پرمک سمجھوتا بھی جو ہے سامیل ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی نے کہا کہ آپ کے گرم جوشی بھرے سواغت کے لیے میں آپ کا دھیان نیواد دیتا ہوں آپ کے پردھان منتری پر سمحلنے کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات ہے میری طرف سے آپ کو بہت 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 آئی مجھے پورا بیشواس ہے کہ چار جی کے انترنت سنگاپور میں جو ہے اور بھی تیجی سے پرگتی اور سنگاپور صرف ایک دیس نہیں ہے سنگاپور ہر بکاسیل دیس کے لیے ایک پریڑا ہے ہم بھارت میں بھی کئی سنگاپور بنانا چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس دیسہ میں مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم ایک پچھ میں بہت پردرسک تنتر رہیں گے دوستو پی اے موڈی کا جو ہے بات سن کر پورے پاکستان کو لوگ پرسان تھے اور بھارت اور سنگاپور کے بیچ ڈیجٹال ٹیکنولوجی سواشت سچھا اور کوسل بکاس کے چھتر میں بھی سمجھوتے ہوئے ہیں دوستو دونوں دیسے نے سیمی کنڈیکٹر جو ہے ایکو سسٹم کو سائزداری کو لے کر سمجھوتے پر ہشتہ چکیے جس سے سیمی کنڈیکٹر کے بکاس ڈیجائن اور نیرمہ پر آدھار ڈھیان کے ڈریت کیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دوستو ہے کہ سنگاپور سیچک سیمی کنڈیکٹر ادھیوگ میں اپنی مہتپور دھومی کا بنائے رکھنے کے لیے نیرانتر نیویس کر رہا ہے اور بیسے بھی دیالاوی میں سیمی کنڈیکٹر سیکٹر کے لیے بیسے سپاٹھے کرم بھی شروع کر چکا ہے دوستو